محرم کی چھٹمی تاریخ شکروار کو امام وارہ اسٹیٹ کی گدی نشی عدنان فروق علی شاہ میاں صاحب کا گشتی جلوس نکالا گیا اپنے دونوں پتروں اور سہیوگیوں کے ساتھ میاں صاحب نے بزرگوں کی قبر پر فاتحہ پڑا اس کے بعد پورے امام وارہ پریسر کا چکر لگایا پریسر میں موجود لوگ بھی میاں صاحب کے کافلے میں شامل ہو گئے تقریباً تیس منٹ تک انہوں نے پریسر میں گشت کیا ماتمید ان کے بیچ آگے آگے اسٹیٹ کے سپائی ہاتھوں میں مشال لیے چل رہے تھے میاں صاحب سب سے پہلے مرسیہ خانہ پہنچے جہاں انہوں نے روشن علی شاہ کی قبر پر فاتحہ پڑا جیسے سے کافلہ آگے بڑھتا گیا بیڑ بھی بڑھتی گئی کافلہ دچھر پھاتک سے باہر نکلا اور پورے امام بارے کا چکر لگا کر واپس دچھر پھاتک میں مرسیہ خانہ پہنچ کر سماپت ہو گیا چھٹویں محرم کے موقع پر گورپنی سے بات کرتے ہوئے امام بارے اسٹیٹ کے گدی نشیہ ادنان فروق علی شامیہ صاحب نے کہا محرم کی گیا محرم کی گیا موسیقی 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 دیکھیں یہ جو امام بڑے کا گشتی جلوس ہے اور تین اور چار اور چھ سات آٹھ جو محرم کی ہوتی ہے اتفاق سے ایک سال چھٹی جو ہے وہی وہ بھی چھ تاریخ ہے انگریزی کی بھی اور ہر سال یہ جلوس نکلتا ہے چھٹی کا ان سب کا روٹ ایک ہی ہوتا ہے جو میں نے بتایا تین چار چھ سات آٹھ اس کا روٹ ایک الگ ہوتا ہے جو امامبادے پریسر کے اندر ہی ہوتا ہے اور یہ محض ایک آدھے گھنٹے کا جلوس ہوتا ہے اور بہت چھوٹا سا جلوس ہوتا ہے مین جلوس جو ہے وہ پانچ نو دس کا ہی ہوتا ہے کل بھی نکلے گا اور پرسو بھی نکلے گا جو گشتی جلوس ہے جو امامبادے کے اندر جو نکلتا ہے اور نو تاریخ جو ہوتی ہے محرم کی جو نو ستمبر اس بار ہے اس دن رات پہ نکلتا ہے وہ لمبا جلوس ہوتا ہے بڑا جلوس ہوتا ہے اور دسائی کو جو جلوس ہوتا ہے وہ بھی بڑا جلوس ہوتا ہے